اسلام علیکم دوستو میں پاکستانی ملیک علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا فیڈبیک ہو تو انسٹیگرام پر پاکستانی ملیک علی لکھ کر ضرور آئیے گا دل کے ارماز شاید کے آنسووں میں بہر رہے ہیں جو سوچا تھا ویسا ہو نہیں رہا بلکہ جو ڈر تھا وہ ہو رہا ہے بہت عجیب و غریب دل کو دہلا دینے والی خبریں ہیں آج ناظرین مہدی کازمی کے گھر میں کیا صورتحال ہے کیا سوچا جا رہا ہے کس چیز کی تشویش ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں بلکہ صرف مہدی کازمی نہیں ہر وہ شخص کے جس کے جذبات اور حصہ ساتھ مہدی کازمی اور فیملی کے ساتھ ہیں وہ کے جو زہرہ کازمی کے ساتھ محسوس کرتا تھا اور زہرہ کازمی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا تھا وہ ہر شخص ساتھ پریشان ہے آپ کے سامنے ناظرین کچھ چیزیں رکھتا ہوں کچھ حقائق رکھتا ہوں ان حقائق کو ہم لوگ ڈیپلی نہیں دیکھ رہے ہیں ان حقائق کو ہم لوگ جس طرح سے جج کیا جانا چاہیے یا ابزرب کیا جانا چاہیے اس طریقے سے ہم لوگ بقاعدہ طور پر نہیں پرکھ رہے ہیں ہم لوگ شاید کے اندھیرے میں ہیں ہم لوگ شاید کے کسی غلط فہمی کے شکار ہیں پھر بھی ناظرین بتایا یہی جاتا ہے کہ مہدی قاظمی کا گھر بھی مایوسی نہیں ہے ایک تکلیف ہے تکلیف کی شدت اتنی نہیں ہے کہ انسان بالکل اندھیرہ محسوس کرے بہرحال ناظرین آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں کوئی بھی ایسا ٹاپک ہوگی جس میں ہم لوگ کسی مظلوم کی آواز بن سکیں تو آپ وہ ٹاپک ضرور شیئر کیا کیجئے ریپورٹنگ کو لے کے کچھ چیزوں کو لے کے ناظرین کچھ چیزوں کو لے کے بقائدہ طور پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم لوگ پارٹی بن کے چلتے ہیں ہم لوگ ایک سائیڈ کو لے کر چلتے ہیں ہر بندے کی کیس کی ریپورٹنگ کا انداز مختلف ہو سکتا ہے لیکن اس بندے کے خلوص کو آپ الفاظ کے ساتھ اگر پرکھنے لگ جائیں گے تو آپ غلطی پر ہیں یہ ناظرین مخصر سی بات ہے بہرحال ناظرین تین اہم چیزیں ہیں ایک چیز تو یہ کہ جو مفرور ملزمان ہے ان کی گرفتاری کے حوالے سے کیا خبریں ہیں دوسری چیز یہ کہ نور بی بی کے حوالے سے لیٹسٹ لیٹسٹ آخری کیا اہم خبر ہے اور تیسری بات یہ کہ نور بی بی کی زمانت لینے کے لیے عدالت میں جو گراؤنڈز بنائے گئے ان گراؤنڈز کو کتنی مضبوطی کے ساتھ قانونی ماہرین دیکھ رہے ہیں اور کتنا مضبوط سمجھ رہے ہیں جی ہاں ناظرین ایک تو یہ کہ پولیس نے بقاعدہ طور پر پولیس نے بقاعدہ طور پر جو وزارت داخلہ سندھ ہے انہیں ایک اپلیکیشن لکھی ہے ایک لیٹر لکھا ہے آپ درخواست کہہ سکتے ہیں یا خط کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اجازت چاہیے یا پولیس کو سندھ پولیس کو اجازت چاہیے یا پولیس وہ کے جو ظاہرہ کازمی کیس دیکھ رہی ہے کو یہ پرمیشن چاہیے کہ وہ پنجاب میں اور کے پی میں جا کے کچھ ملزمان کو گرفتار کر سکیں اب اس پر حیران کن بات تو یہ ہے کہ اکارا اور پاک پتن اور لاہور اور کے پی کے کچھ علاقے بقاعدہ طور پر شہروں کے نام بتا دیئے گئے ہیں کہ ان ان علاقوں میں سندھ پولیس جا کر ریڈ کرنا چاہتی ہے ملزمان کو گرفتار کرنا چاہتی ہے اب سوال یہ ہے ملزمان کی گرفتاری کی باتیں کئی مہینے سے چل رہی ہیں کئی مہینے ایک سال ہونے کو ہے اس معاملے کو ایک سال گزر چکا ہے اور رائے خورم کی انوالمنٹ کو ایک سال سے زائد گزر چکا ہے آج دس مئے ہے یہ پچیس سے ستائیس اپریل کے درمیان نکاح کی باتیں چل رہی تھی یا بیس سے تیس اپریل کے درمیان آج ناظرین اپریل اگلا گزرنے کے بعد مئے آ چکا ہے سوال یہ ہے کہ کب گرفتاری کی رہے گی دوسری طرف زہیر پھر رہے دندناتہ پھر رہے شبیر بالکل آزاد ہے اور جتنے بھی ملزمان کے لئے وہ پرنسپل ایک یوزڈ تھے وہ بھی آزاد ہیں اور سونے پر سواگا یہ کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ اب زہرہ کازمی بیارات دے چکی ہے تو شاید کہ نور بی بی کو اریسٹ کیا جائے نور بی بی کی آپ نے اس بات پر غور کرنا ہے ہر جگہ ہر موقع پر انوالمنٹ رہی ہے ہر پوائنٹ پر نور بی بی کی موجودگی رہی ہے جہاں جہاں زہرہ کے ساتھ ظلم ہوتا رہا جہاں جہاں زہرہ کو لے جایا گیا جہاں جہاں زہرہ کو چھپایا گیا جہاں جہاں زہرہ جاتی رہی وہاں نور بی بی موجود رہی نور بی بی سام کی طرح وہاں پر موجود رہی بلکل اس کے ساتھ بندی ہوئی رہی ایک منٹ کے لیے بھی آگے پیچھے سائیڈ پر نہیں ہوئی اب نور بی بی کی بھی زمانت پوائنٹس نوڈ کرتے جائیے گا ملزمان گرفتار نہیں کیے جا رہے جو ابھی تک گرفتار نہیں ہے دوسرے صوبوں میں جانے کی اپلیکیشنز یہ میڈ آف اپرل میں وزارت داخلہ کو سن پولیس نے کہا ہے کہ ہم جانا چاہتے ہیں دوسرا پوائنٹ نور بی بی کو زمانت دے دی گئی ہے تیسرا پوائنٹ جو پرنسیپل ایک یوز ہیں جو مرکزی ملزمان ہے وہ دندناتے پھر رہے ہیں کوئی ان پر شکنجہ نہیں ہے ہم لوگ چیزوں کو اگر اس آنکھ سے دیکھتے جائیں گے نا منافق بن کے دیکھتے جائیں گے کہ مہدی کازمی ڈھٹاوا ہے مہدی کازمی لڑ رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مہدی کازمی ایک جرت کا پہاڑ ہے خوصلے کی چٹان ہے وہ کر رہا ہے دوسرے انگل یہ ہے کہ کچھ ہو نہیں رہا مہدی کازمی ڈھٹاوا ہے دوسری طرف نظام میں عدل سے کچھ بھی پوزیٹیو جیسٹر نظر نہیں آ رہا کوئی اچھی وائ نہیں آ رہی ابھی تک سارے تندنا رہے ہیں اگلی بات ایم ایلو جب سے بچی غائب ہو یہ نا چند مہینے یا چند دن بعد ایم ایلو کی آوازیں آنے لگ گئی تھی بچی کے ایم ایلو کروالے میڈیکل لیگل اپینین لے لیں جو ایم ایلو ہوتے رہے یا نہیں ہوتے رہے یا ایم ایلو کی کہانیاں آتی رہی یا نہیں آتی رہی وہ ماضی کا حصہ ابھی بھی ایم ایلو کے بارے کوئی بھی سنجیدہ نہیں ہے ایم ایلو کے حوالے سے سماعت ہونی ت ہیرنگ ہی نہیں ہوئی ہے بلکل ہیرنگ سیرے سے ہیرنگ ہی نہیں ہوئی اب پھر کہا جا رہا ہے ارجنسی کی اپنیکشن دیر آئے گی ایم ایلو کی بات اب ان باتوں کو ہم لوگ مکس نہیں کرتے ہم لوگ فنگر ٹیپس پر لے آتے ہیں ایک بچی کے ایم ایلو کتنی تیر سے نہیں ہو پا رہا دوسرا ملزمان جو پھر رہے ہیں اشتہاری ہیں وہ اشتہاری ہی ہے تیسرا بچی کے بیان کے باوجود نور پیپی کو زمانت دے دی گئی ہے وہ بھی اب گھوم چوتھا پرنسپل اکیوز ہیں ان سے کوئی نہیں پوچھ رہا کیا چل رہا ہے عدالتوں میں ہیرنگز ہوتی ہیں تاریخیں پڑھ جاتی ہیں لیکن کوئی نتیجہ خاطر خواہ نتائج نہیں تحال نہیں ابھی تک نہیں اب یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ اب زہرہ کازمی کا جو ایک سو چونسٹھ کا بیان ہے اس کی باری ہے اگر اس نے سو اصفات پر مجتمع بیان دے دی ہے نتیجے نہیں نکل رہے تو ایک سو چونسٹھ کے بیان کے بعد کیا ہوگا اگلی بات وہ لوگ جو سوشل می� میڈیا پر زہرہ کازمی کو بقاعدہ طور پر تورچر کرتے تھے سوشل میڈیا ویڈیوز کے تھو پلیک میل کرتے تھے جو وہاں سے رول پلے کرتے تھے ان ویڈیوز کو لے کے جو معاملات ہیں مہدی کازمی نے کتنی دیر کوشش کی ایف آئیے میں کی مختلف اداروں میں کی نتائج نکلے ابھی تک نہیں نکلے اب ناظرین نے تشویش ہے زہری بات ہے مہدی کازمی کے گھر بھی تشویش ہے بچی پوچھتی ہے زہرہ کازمی پوچھتی ہے انصاف کب ملے گا کیا مظلوم ہمیشہ سسکیاں لے لے کے مارا چلا جائے گا کیا مظلوم ہمیشہ ایڈیاں رگڑتا چلا جائے گا کیا جس کے ساتھ ظلم ہوا وہ یوں ہی اپنی انگلیاں دانتوں لے دبا کے نظام عدل کو یوں ہی دیکھتا چلا جائے گا کیا قانون کا رکس ایسے ہی چلتا رہے گا کیا انصاف کا ڈانس یوں ہی ہمیشہ سب لوگ محضوظ ہوگے دیکھتے رہیں گے کیا ملزمان بھی ان سب باتوں سے محضوظ ہوں گے کوئی ا ایک بھی پوائنٹ ابھی تک ایسا نہیں کہ جس سے ہم لوگ یہ کہہ سکیں کہ انصاف مل رہا ہے جس سے ہم لوگ یہ کہہ سکیں کہ کچھ نتیجہ نکل رہا ہے جس سے ہم لوگ یہ کہہ سکیں کہ کوئی نئی چیز باہر آئی ہے یہ ناظرین ساری کہانیاں ہیں اب میں اس سے مزید کیا کومنٹ کروں آپ ناظرین مطالبہ کرتے رہیے جب تک آرڈینس ساتھ ہے آواز اٹھانے والے ساتھ ہے تب تک امید باقی ہے ناظرین مہدی کازمی اور زہرہ کازمی کو یقین دلائیے گا کہ انشاءاللہ آپ کی آواز کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے انصاف ہوگا نتائر اچھے نکلیں گے ابھی تک صورتحال مایوسکون ہے پیغام کو آم گیجئے گا